بسم اللہ الرحمن الرحیم فیٹرف کے حوالے سے قانون سازی کی بات کرتی ہے تو اپوزیشن اپنی ہی مرتب کردہ اپنی ہی تجویز کردہ وہ چونتیس سفارشات حکومت کے سامنے ٹیبل پہ پیش کر دیتی ہے اور اپوزیشن کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری تجویز کردہ یہ چونتیس سفارشات نیب قوانی میں جو ترامیم ہونی ہے اس کا حصہ بنا دیا جائے اپوزیشن کی ان چونتیس سفارشات کو اور تجویز کو نیب قوانین کا حصہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نیب کو عزو موتل بنا دیا جائے نیب کو مفلوج کر دیا جائے نیب کو ٹوٹلیس کر دیا جائے اپوزیشن کی پارٹیز اور ان کے رہنماوں اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرپشن کرتے رہے ہیں لیکن نیب جو ہے قانونی طور پر کسی بھی قسم کے ایکشن لینے کا مجاز نہ ہو چنانچہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں فیٹرف کے مطالبات وہ مطالبات جو آج تک سربستہ راز ہیں خفیہ راز ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئے جو زیر مقالمہ زیر مباہسہ نہیں آتے وہ میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں گا اور اس سے آپ کو اپوزیشن کی پوری کی پوری گیم جو ہے نا وہ آپ میں افشاہ ہو جائے گی ایاں ہو جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی ناظرین فیٹرف نے جو پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے کرپشن کا جو طریقہ واردات ہے جو میکنزم ہے اس کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھائے ہیں اور شدید تعفیزات کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر گریل لس سے نکلنا ہے تو جو پاکستان میں ماضی میں سیاسی جماعتوں نے کرپشن کرنے کے لیے جو طریقہ واردات اپنایا اس کے حوالے سے آپ قانون سازی کریں انسٹیٹوشنل ریفانس کریں ان پر قدغہ نہیں لگائیں اور ایسا میکنزم ایڈابٹ کر کے ہمیں بتائیں اور کرپشن کے حوالے سے توس اقدامات لیں کرپشن لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں یہ جو انا فیٹ اف نے مطالبہ کیا ہے چنانچہ وقت ضائع کیے بغیر ناظرین ایک صحافی ہے شاہین صاحبائی صاحب فورٹی ایٹ ائٹ ائر سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہے انہوں نے دو آرٹیکلز لکھے ہیں دو کالمز لکھے ہیں کالم ایک ہی ہے لیکن دو حصوں میں لکھا ہے پارٹ ون اور پارٹ دو اور انہوں نے اس حوالے سے انکشافات کی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے کن اپوزیشن رہنماؤں کے فیٹ اف کے جو مطالبات ہے ان کے کرپشن میں بات کی گئی ہے فیٹ اف کی رپورٹ میں یا فیٹ اف کے مطالبات میں جو اینا نام بقائدہ لیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں جو ماتے ہیں یا فلاں فلاں جو اشخاص ہیں ایک دو کے نام بارہ حال لیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ رہن کے سامنے پیش کروں گا شاہین صاحبائی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار تو یہ ہے کہ سب لوگ حیران ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سیاستانوں کے بارے میں اس قدر غیر موقف اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم نے یہ پالیسی کیوں امنائی ہوئی ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور ان اپوزیشن کے رہنماؤں اور کرک لوگوں کا احتساب کروں گا تو اس کے وجہ وہ کہتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کے جو متعالبات ہیں اور ایف ایٹی ایف کی جو تلوار پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے وہ بھی ایک بڑی اور معبور وجہ ہے آگے چلکے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی ادایات پر کس حد تک عمل درامت کیا اس کا جائزہ لینے کی ڈیڈ لائن اکتوبر دو ازار بیس ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو مزید گریل لسٹ میں رکھا جائے یا پھر بلیک لسٹ میں ڈال ان کو سیاسی طریقے کار سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو چند حقائق ہیں وہ آج تب قوم کے سامنے نہیں پیش کیے گئے وہ حقائق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حقائق نہائیت خوفناک ہے اس حوالے سے پہلی سچائی اکتوبر دو ہزار انیس میں میوچول ایمیلویشن رپورٹ یعنی ایم ای آر رپورٹ یہ ناظرین آپ نام یاد رکھنا ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرن فائنانسنگ کی حوالے سے ہے اس میں بھی کافی تفصیلی باتیں کی گئی ہیں مطالبات رکھے گئے ہیں فیٹ اف کے ایم ای آر رپورٹ میں آگے ناظرین اب انکشافات پہ وہ آتے ہیں کہ کیسے فیٹ اف نے پاکستان میں جو ماضی میں کرپ پیکٹسز ہوتی رہی ہے اس میں شدید ترین تافزات کا اظہار کیا ہے وہ لیتنے ہیں کہ پاکستان کے ایک سنیر جو حال ہی میں اہم ہوتے سے ریٹائر ہوئے ہیں جب ان کو ایم ای آر کی رپورٹ دکھائی اور تفسرہ کرنے کو کہا تو ان کا کہنا تھا کہ قریب تھا کہ مجھے یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس کا ہمیں پہلے علم کیوں نہیں ہو سکا یہ رپورٹ چاریس سفارشات پر مدنی ہے اور ہر ایک میں سکس نائنٹی فائیو پیرا گرافز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ان پر کتنا عمل کیا ہے اور کتنا عمل ابھی کرنا باقی ہے اب آجائے ناظرین فیٹر کے جو مطالبات ہیں جو انہیں تفوزات کا اظہار کیا ہے اور شبہات کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں شاہین صاحبائی صاحب کے رپورٹ میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹارہ تک مختلف اداروں میں زیر تفتیش معاملات کی تفصیلات بھی درج ہیں جن کے مطابق پاکستان کے مختلف تحقیقاتی اداروں نے دوہزار چار سو بیس کیسز کی تحقیقات کی جن میں سے صرف تین سو چمپن مقدمات ملائے مگر کوئی ایک بھی منتقی انجام تک نہ پہنچ سکا ان صدار منشیات کے ادارے نے پندرہ سو اٹائیس کیسز کی تحقیقات کی ایک سو اکسٹھ مقدمات عدالت کے مگر کسی ایک کیس میں بھی مرزمان کو سزا نہ ہو سکی ایف آئی اے میں تین سو چیالیس معاملات کی چانبین کی ایک سو پچھتر کیسز عدالتوں میں گئے ایک کو بھی سزا نہ ہوئی نیب جس کے احتساب کو چار عالم ہوا ہے نیب نے بتیس معاملات کی تفتیش کی دور ریفرنس دائل ہوئے منتقی انجام تک نہ پہنچ سکے ایف بی آر میں پانٹ سو دس مشکوک معاملات کی چانبین ہوئی بارہ مقدمات قائم ہوئے کسی ایک کو بھی سزا نہیں مل سکی یعنی جو سیٹ اف کے مطالبات ہیں انہوں نے باقاعدہ نیب ایف آئی اے ایف بی آر اور اس کے علاوہ عدالتوں پر شدید ترین سوالات کو کہے ہیں ان کے پراسیٹوشن کے طریقہ کار میں سوالات ہوتائے ہیں کہ منی لانڈرین کے کیسز وہاں پہ سالوں سالوں سے زیرے انتوان ہیں دوہزار چار سو بیز کیسز کی تحقیقات شروع ہوئی ہے اور کوئی ایک وہ قدمہ انجام تک گھونتا ہی نہیں ہے منی لانڈرین کے ارضاات تو لگ رہے ہیں لیکن آپ کے جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ اس قدر ویگن کر دیئے گئے ہیں اس قدر کمزور کر دیئے گئے ہیں کہ کسی کو آج تک کنویٹی نہیں کیا گیا سزائی نہیں ہوئی منتقی اور جام تک پہنچتے ہی رہی ہیں تو اس طرح منی لانڈرین کے روک تام کیسے ہوگی تو یہ وہ ادارے ہیں جو ماضی کی احکم راہوں نے ناظر مرتب کیے ہیں اور اس قدر کمزور کیے ہیں کہ جس پہ آج عالمی ادارے اور فیٹر ہم پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح نہیں چلے گا کہ صرف آپ قانون مرضور کرنے بلکہ ان اداروں کی انسٹریٹوشنل ریفارنس کریں انسٹریٹوشنل ریفارنس مینن کہ آپ ان کو اس قدر طبانہ اور طاقتور کر دیں کہ منی لانڈرین کے جو آپ کیسے اس میں لے جائیں تو ان کو بقایا طور پر سزا ہو اور اس لیے آپ دیکھنے کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتی جو ہے نا وہ راستے میں روڑے اٹکا رہی ہیں اور اس قسم کے اقدامات کو جو ہے نا وہ کس قدر فیٹر فکوانین کو وہ بلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاخیلی حربیں وہ آزمانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ اگر یہ اگر اسلاحات ہو گئی جس طرح کے فیٹر کے مطالبات ہیں تو پھر تو ہماری جو کرمشن کے کیسے چڑھ رہے ہیں سالوں سے انیس سو چینوے سے بھی آسل سرداری صاحب کی چڑھ رہے ہیں تو وہ تو منتقی انجام تک پہنچ جائیں گے اور اس کے علاوہ آگے چل کے ناظرین موڑیتے ہیں کہ فیٹر کے جو رپورٹ میں کہا گیا ہے ناکام رہا ہے حوالہ حرونی کس طرح کی جا رہی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداریں کیوں کرنا کام ہیں کس طرح آیان علی جیسے کردار منیلانڈرک میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ منیلانڈرک کا جو آیان علی کا کردار ہے اس نے وہ بھی ذکر آ گیا اور اس کے علاوہ اس رپورٹ میں شاہین صبیل صاحب کو بہت نماز شریف صاحب کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے ان کے درشن کے کیسز کا خصوصی طور پر حاضی کی حکمران ہیں ان کے گیسز ہیں ان کے ادارے ہیں جو آج وہ حاضی بنے کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کے اتنی حدمت کی ہے تو انہیں پورا ایک ایڈمنسٹیٹر اور سیول سٹکچر پر بقاعدہ طور پر اس کو ریو کرنے کی بات کیا اور ان کے تعافظات کا احضار کیا ہے اور ناظرین جہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام اموروں اور تمام اسپیکٹس اور ان تمام پیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ کیا اصلاحات کرنے کی کوشش کرنے اور فیٹف کے حوالے سے جو مطالبات ہیں قوانین میں ان کو جو ہے نا یہ انسٹوشنل ری فارمس کے شکے بھی شامل کی گئی ہیں تو اپوزیشن اس لیے جو ہے وہ لیت اولاد سے کام دے رہی ہے تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فیٹف نے بقاعدہ جو ہے نا ان کے کرپشنز پر باگ کیے نواز شریف ساخلے سے مغیر کیا اریانری کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی کہا کہ فیک ایکاؤنٹس بنتے ہیں اور اس میں فیک ٹرانزکشنز ہوتی ہیں اور دردی ٹرانزکشنز کوئی اور ہوتا ہے جو حقشے اور فامتے والے کی طریقہ ہیں یہ خاص جو چند یقانی ہیں وہ آپ کو پیش کرنا ضروری تھے اس قسم کے موضوعات میں مزید بات ہوتی رہے گی لیکن ان سفارشات کو پڑھنے کے بعد اور فیٹف کے امو تعلقات کو پڑھنے کے بعد اب اپوزیشن کا جو اثر کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آیاں ہو چکا ہے اور شاہین صاحبائی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ مطالبات فیٹف کی یہ خفصے مطالبات بننے کے بعد میں اس نے لیتے میں پہنچ گیا کہ مران خان صاحب ٹیک کہتے ہیں کہ میں نے ان کو این آر آر نہیں دینا اور یہ بھی ٹیک کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں یہ اپوزیشن کی سیاست جماعتیں پاکستان زندہ بار اللہ حافظ